برائے تاجیلِ ظہورِ حجتِ خدا با آوازِ بُلَن صلوات آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارے الخلائے کے اجمعین السلام علی النبی الامی المکی المدنی علی تحتحامی سید البحی والسراج المذیب بارے الخلائے کے والسکینہ المدفون بے عرض مدینہ بالقاسم محمد با آوازِ بُلَن صلوات وعلا عطرت حط یبین الطاہرین المعصومین وعلا صحابہ اللذین شعب الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین و مجالس حکم بذکر علی ابن عبی طالب علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بُلند آواز سے گناہ دعا ہے پروردگار علم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالد عمل نہ جائے بارِ الٰہ تجھے واسطہ تری عزت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سننی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دیں میرے مالک تجھے تری عزت کا واسطہ اس مشکل دور میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے بارِ الٰہ تجھے تری عزت کا واسطہ ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے میرے مالک تجھے تری عزت کا واسطہ اس مشکل زمانے میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے میرے مالک ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے ضرور آمین کہیے گا میرے مالک تجھے تباستہ تری عزت کا اس تمام قرعہ عرض پر جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیعاد سید و شہدہ عشق جاری رہتے ہیں انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب عزت امام جناب برے شغیر پاک و ہند کی معروف ترین حزتی قلم کے حوالے سے ایک بڑا معتبر سنام اس صدی اور پچھلی صدی کا جناب ڈاکٹر ریحان آزمی صاحب ان کے فرزن جناب سلمان آزمی صاحب آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ دار فانی سے دار عدن کی جانب کوچ کر گئے منظور نظر میرے مولا کی مددہ تھے اور وہاں بھی اسی نوکری میں مشہول ہوں گے میرے مالک تجھے تری عزت کا واسطہ ان سب کے آگے کے سفر آسان فرما آخری دعا منگواروں آمین کہیے گا اور سواب میں شریک ہو جائیے گا میرے مالک تجھے تری عزت کا واسطہ ہم گناگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما میرے مالک امام علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما ہمیں اس قابل بنا کے ہم امام کے سامنے پیش ہو سکیں ان سمام تر دعاوں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائی اپنے سینوں کے لیے اپنے سینوں کے لیے اپنے سینوں کے لیے بادشاہ کی دکٹر احان آزمی سلمان آزمی شبان آزمی سیدہ عابدہ صغرہ بنت سید ناصر رضا رزوی میرے مالک ان سب کے آگے کے سفر آسان فرمائی آپ تمام احباب جتنے جنہیں قدم چل کے آئے ہیں میری مخدومہ آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائی اجازت ہے نوکری شروع کی جانسے مولا آپ کو سلامت رکھیں مولا آپ کو کبھی کسی کا موتاج نہ کریں اور صورتحال آپ تمام ازاداروں کے سامنے ہیں جتنے اچھا پڑھنے والے تھے وہ سب مجھ سے پہلے پڑھ گئے جتنا اچھا پڑھنے والے ہیں ابھی ان سب کو میرے بعد نوکری کرنی ہے تو طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں وقت بھی آپ کے سامنے ہے اور کافی ہو گیا لمحہ بھی ضائع کی بغیر بات شروع کرتے ہیں پھر وہی پڑھوں گا جو حکم ہے اسی میں میرے خیال سے وقت پورا ہو جائے گا بلکہ اسے بھی مختصر کروں گا اور دعائیں سنیٹ کے آپ کو سلام کروں گا سامین اگر ہم ہی مصرہ ارز کر رہا ہوں کہ علی کا چہرہ لہد میں اتر کے دیکھتے ہیں آپ ذرا میرے سامنے آئیے آ جائے آ جائے آ جائے اتنا مڑا مجھ سے نہیں جائے گا آپ نے ہر دو سیکنڈ کے بعد اپنی طرف دھیان ڈلوانا ہے علی کا چہرہ لہد میں اتر کے دیکھتے ہیں لمحہ بھی ضائع نہیں کیا بات سامین اگر ہمیں شروع کر دی ہے ٹھیک ہے یہیں بیٹھ جائے بات سامین اگر ہمیں شروع کر دی اور لمحہ بھی آپ کا ضائع نہیں کیا بس اب آپ کے سامنے یہ التماس ہے کہ آخری صف تک کے عزادار وہ پاکستان کے کس کونے سے اٹھ کے سامین آپ کے چہروں کی اجارت کرنے کے لئے آیا ہوں اور ایک تشنگی بھی ہوتی ہے کہ کراچی جانا ہے وہاں جا کے پڑھنا ہے آپ لوگ محبت ہی اتنی دیتے ہیں بلخصوص میں دوسرا مصرہ پڑھ رہا ہوں اور میں نے اپنی طرف سے جتنے بھی وہ تمام ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں میں نے تمام چیزیں میری اپنی باڈی لینگویج نہیں آپ کو بتا دی ہوگا کہ میں تھوڑے وقت میں زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں آخری صف تک کے عزادار کے لئے میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں دوسرے مصرے پہ ابتدا میں ہی کہہ رہا ہوں والی نجف کی ذات زامن ہے اگر اس سینے میں دل نہیں علی کی محبت دھڑک رہی ہے تو مسکرانا مطلع مکمل ہونے پہ اگر یہ بھی نہیں تو چھپ بیٹھنا میں اسی برازی ہوں فیصلہ کرو میں مضمون شروع کروں علی کا چہرہ لہد میں اتر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں علی کا چہرہ یہاں پہ لڑائی جلدی رہ گی علی کا چہرہ لہد میں اتر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر یہ ساؤنڈ والے بھائیش کی کو کم کر دیں گے علی کا چہرہ لہد میں اتر کے دیکھتے ہیں محرم سفر کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں علی کا چہرہ لہد میں اتر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا لگے میں مصرہ پڑھ رہا ہوں اور آپ نے مجھے بندہ بتانا چوتھے مصرے پہ جو ہاتھ نہیں اٹھاتا میری نوکری ہو گئی مصرہ علی کے پاس کے قد سے پڑھا گیا علی کا آخری سفتہ کیا بدار سے بات ہے خدارہ جو چاہو ہے وہ جتنا سمجھے وہ اتنا بولے علی کا چہرہ لہد میں پہلے چار منٹ میں فیصلہ کروں گا مجھے کتنا پڑھنا ہے علی ہاتھ اٹھانے میں کنجو سینہ کرنا علی کا چہرہ لہد میں اتر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول رکو علی سے ذرا بات کر کے دیں علی کا چہرہ لہد میں اتر کے دیکھتے ہیں چمو جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں یہ سائٹ ذرا ڈھیلی چل رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اندر بھی ہیں اور ممبر پہ کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ کبھی مجلس میں نہیں نہ بولا آج بولنا اس کی مجبوری ہے مجبوری اس لیے کہ مجھے ٹاپکس پر نہیں دو ہیں ایک مولا علی اور ایک جناب عباس ہی دیسی بات ہے اور میں حکم بورے کر رہا ہوں حضور ایک سعودہ کرتے ہیں میں ایک اور قیمتی مصرہ آپ کو دیتا ہوں آپ ایسے ہی خوبصورت نعرہ میرے حوالے کیجئے گا لیکن مصرہ سننے کے بعد آپ نے ادھر دیکھنا ہے اگر آپ کو ہر چہرہ چراغ دکھے تو داد ہے اگر ہر چہرے پہ رونک وہ لائٹ وہ روشنی وہ نور نہ دکھے مجھے بتانا ہے میں مصرہ پڑھوں دیکھنا ایک پر ادھر ہے لازم امبر صاحب ایسا امنا کی شاہب مصرہ پڑھوں اتر کے دیکھتے ہیں مصرہ کا بزن کیجئے گا اتر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں نجات دیکھ کے بتانے کہاں روشنی اور کہاں بیرون کی نجات مانگے گی امت جدی تو یہ کہیں گے رسول رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں چمک جو عرش پہ جاتی ہے فرش مجلس کی مکی ادھر کے نظارے ادھر کے لئے شمک جو عرش پہ جاتی ہے فرش مجلس کی مکی ادھر کے نظارے آگے آئیں گے تو میں تیرہ نظارے پہ آوں گا میں باتا رہا ہوں مکی ادھر کے نظارے ادھر کے انشاءاللہ بزن علی کے جوشن تیرہ نظارے کو آپ کو یہ سلام کریں گے اگر یہ آگے آگے تو مکی ادھر کے نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں رکو علی سے ذرا بات کر کے بات کر کے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اور میں اکیلے رہ جائیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر دل میں خدا کی قسم وہ جیسے فیض کا مصرہ تھا نا جیسے سہراؤں میں ہولے سے چلے باد نصیب وہ ماحول ہو جائے مصرہ سر جی احمد فراج کی زمین ہے سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دے اب اس زمین کی اوپر مولانا بلال کازمی کے کلم کی آبیاری ہے وضائف و لبرار کامل خدا کی قسم میرے سر پہ ہے میں کہتا ہوں آسمان چھوٹا ہے یہ شیر بڑا ہے اور عزت حسین کی قسم یہ جعفر تیار نہیں ہوتا تو میں اتنا خدا کی قسم کانفیننس ہی نہیں کرتا دنیا کا مولا کی قسم کوئی ممبر ہوتا میں یہ شیر نہ پڑتا میں جعفر تیار میں کھڑا ہوں مجھے اتنا اعتماد ہے میری بات ضائع نہیں جائے گی میں خوش آمد نہیں کر رہا والی نظف کی ذات زامن ہے انصاف کرنا عدل کرنا کرنا کیا چاہیے میں مصرہ نشاور کر رہا ہوں اتر کے دیکھتے ہیں مر کے دیکھتے ہیں بات کر کے دیکھتے ہیں مقیم ادھر کے نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں اور مجھے بتاؤ نشان پائے علی کس قدر حسین ہے تُو کہ آئینے بھی تُجھے بن سمر کے خیدہ پڑھ نہیں ہے مجھے نشان پائے علی کس قدر حسین ہے تو کہ آئی نے بھی تجھے بن سور کے بن سور کے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معصوم آجمی کے ہاں یہ علی اباس عسکری کی آخری مجلس ہو کیونکہ وہ بھی جن پچھانیوں میں فسا پڑا ہے میں اس کی مجبوری بھی سمجھ رہوں لیکن اب آگئے ہوں تو ایک بات مجھے کرنی ہے یہ جولی پھیلا کے ماں جس بندے کو کروڑ فیصد یقین ہو کہ والی نجف ترس فرماتے ہیں تو میرے گھر کا چولہ روشن ہوتا ہے وہ واجب سمجھ کے ہاتھ اٹھائے گا جسے نہیں یقین وہ داد پاس رکھے منازلہ کرنا اگر میزان عدل تمہارے دل میں میرے مولا نے رکھا ہے میری ابھی تک کی نوکری ایک طرف میرا یہ جملہ ایک طرف نکی انکل دیکھتے ہیں اب باسمیاں ایک اور پہرائے سے آ رہے ایک اور وے سے دیکھتے ہیں آ رہے اس دیکھتے ہے کہ مزہ اور مولا کی قسم کم سے کم نجف ایسیو کی زباری ہے اس مصر کی اس سے کم نی قیمت بندی نہیں یہ کیمرمین مجھے بندہ بتا ہے جو نجف کی زباری مانگتا ہے وہ ہاتھ کے سنی اٹھاتا اتھر کے دیکھتے ہیں مجھے دیکھنا مر کے دیکھتے ہیں بات کر کے دیکھتے ہیں کہ آئینے بھی تجھے پن سبر کے دیکھتے ہیں اور معافی مانگ کے کہنوں یہ کوہ دور نجف ہے نظر جھکا کے چلو یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی کی طرح ہے جا علی اپنے گھر کی مجلس ہے تو میں اتنا چھڑ کے پڑھوں ورنہ میں نے کبھی ایسا نہیں کیا مجھے داد بھی دیجئے گا اور دائیں بائیں والے مومنین کبھی خیال کیجئے گا یہ نہ ہو کہ آئیں شفاہ لینے اور جائیں زخمیوں کے یہاں سے میں مصرہ پڑھوں گے اور خدا کی قسم بہت چھوٹا نہ کروں ناراض بھی نہ ہوئیے گا آزاداروں کے پاؤں کی خاک بھی نہیں میں تو اتنا چھوٹا ہوں کے لفظ چھوٹا بھی مجھ سے بڑھائے بلکہ میں نے آتے ساتھ نے کہا کہ میں چھوٹا ہوں مجھے نیچے پڑھنا ہے بڑے میرے بادوالے انشاءاللہ اوپر ہی پڑھیں گے مصرہ مجھے یاد آگیا مولانا شمس تبریز کا دن ڈھلا دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو مر کے ملتے ہیں علی تو مجھے مر جانے ہاتھ کھول لیں ماحول برانا تھا ماحول بن گیا ایک جزاک اللہ ایک نظم وفا کے پروردگار کی بارگاہ میں دو عنوان میں نے ان کے سامنے رکھے تھے جس کا انہوں نے مجھے حکم کیا وہ میں شروع کر رہا ہوں اور لمحہ بھی ضائع نہیں کر رہا مجھے وقت سمیٹنا ہے اور انشاءاللہ پھر تفصیل سے آتے رہیں گے اور آپ کو سلام کرتے رہیں گے تیرہ رجب پہ بھی اور انشاءاللہ پھر دو شبان پہ کورنگی میں بھی بھائیوں کے پاس سامین گرامی دس لاکھ میں آ گیا علی کا علی بیٹا دس لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی میرے مولا عباس نے اب سر پہ قرآن رکھیں اور مجھے بتائیں کہ خطیب ممبر سلونی کے بیٹوں سے اچھا کلام کون کرے جہاں جو بات پریشانی کرے مجھ سے پوچھ لیجئے گا بلا وجہ اگر آپ خاموش ہو گئے تو خدا کی قسم لاہور تک میرے اندر بے چینی رہے گی کہ میری محنت کیوں زائے گی رجز بیان کی میرے مولا نے عرب والوں میں جنگ کا قانون ہوتا تھا میدان حرب و ضرب میں جنگ لڑنے سے پہلے جو بھی جنگ جو میدان میں جاتا تھا وہ رجز اپنا تعرف کرواتا تھا میں کون ہوں میرا باپ کون میرا دادہ کون تاکہ دشمن پریشر آئید ہو جائے اب خطیب نکیسہ مصرہ دیکھئے جملہ دیکھئے گا میرے محترم سامین اگرامی عرباب دانش عرباب زاؤک عرباب عذا یہ کراچی ہے یہ اہل زبان لوگوں کا مزمع ہے میرے پاس خدا کی قسم پورے پاکستان میں ممبر نہیں اگر میری یہ بات یہاں پر ضائع ہو گئی پھر کہہ رہا میں خوش آمد نہیں کر رہا دس لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے لاکھوں دھڑکتے ہوئے مرتا دلوں کے سامنے ایک قلب مطمئن نے مسکرا کے فرمایا تم تو یہ نہیں بتا سکتے کہ تم کون ہو لیکن مجھ سے سنو میں کون ہو بھئیہ میں مولا باس پڑھوں باکورا خدا رہا خدا رہا جاگنا 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 تم نہیں بتا سکتے کہ تم کون ہو محسوس محسوس ہوں وائل چھڑ کر مرے لیکن مجھ سے سنو میں کون ہوں دس لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی میرے مولا عباس گنگوں کی اولادیں بولتے ہوئے قرآن کو چھڑ اتنی نئی نظم خدا کی قسم کی ابھی تک کاپی پر بھی نہیں اتری یہ موبائل پہ سامنے لگ کے پڑھ رہا ہوں میرے مولا کرم فرمائیں گے میں پھر ممبر پہ کہہ رہا ہوں ہر مضمون اپنی مرضی سے سنا جا سکتا ہے علموں والا بات سے اپنی مرضی سے نہیں سنا جاتا ویسے سنا جاتا ہے جیسے ڈیزرف کرے عزت حسین کی قسم مجھے نہ دیکھنا ان ہاتھوں کو دیکھنا فیصلہ خود کرنا صرف منظر ذہن میں بنانا کہ دس لاکھ سے میرے مولا عباس کلام کر رہے ہیں بات شروع کر رہا ہوں دس لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں ایوہ ناس دلِ حیدرِ کرار ہوں میں سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں ان کے بولے حیدر حیدر یہ دعا تھی خدا کی قسم اس کا مجھے مجھے دھکنا نہیں نعرہ حیدری ایک نجف رسا نعرہ حیدری تیسرہ نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری من کے نعرہ حیدری برماتے ہیں ایوہ ناس دلِ حیدرِ کرار ہوں میں سب میرے سامنے مجبور ہیں ناراض نہیں ہونا میں مضمون شروع کر چکا ہوں خدا گواہ میں نے اتنا زور کبھی نہیں لگایا جو بندہ پور ہے یہ تھکہ ہوئے میرے بانی کر کے تشریف لے جائے میرے بعد وہ لوگو سنے جو بیٹھ ہے وہ فریش ہوگے بیٹھے نظر میں شروع کر چکا ایوہ ناس دلِ حیدرِ کرار ہوں میں سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں فرمایا سورما سفشکنو غازی و جرار ہوں میں عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں فرمایا میں حادثاتی سالار نہیں بنا کربلا میں آکے حسین نے احمد انسی میں دیکھ کہ مجھے سالار نہیں بنایا عالم زر سے کسی فوج کا میں پھر گیرہوں کراچی زائیہ ہوئی نقیسہ میرے پاس عباس بھئیہ ممبر نہیں عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں فرمایا مجھے نہیں پہچانو اصداللہ کا اکاس مجھے کہتے ہیں شیر ہوں اللہ اللہ سالار مصر مصر شیر ہوں شیر ہوں اس لیے میں بڑا سمٹ کے پڑھتا ہوں لیکن معصوم آزمی نے مجھے تفاہ آج دیر دیا شیر ہوں اس لیے عباس مجھے مجھے کہتے فرمایا مجھے نہیں پہچانا میں کون ہوں فرمایا مجھے خدارہ 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 ہر وہ بندہ بولے جو مانگتا ہے میرے مولا کے علم سے میں تو کہہ رہا ہوں جو نہیں مانگتا یہ جسے کوئی پریشانی ہے وہ جا کے رشت کرے بار ہوا کھائیں لیکن یہ بندوں ہاتھوں کے لاج فرمایا مجھے پہچانو میرا نام ہے عباس یہ عام بات نہیں میں اعلان کر رہا ہوں عارضو ہے تو کوئی حرف دعا ہے لیکن جو بھی موتی ہے وہ سچا ہے کھرا ہے لیکن کوئی موسیٰ کوئی حارون وفا ہے لیکن فرمایا موسیٰ بھی اسی کے خزانے کموتی آدم بھی اسی کے خزانے کموتی نو بھی اسی کے خزانے عباس فرماتے اس ذات کے خزانے میں کمی جو کوئی نہیں فرماتے کوئی موسیٰ کوئی حارون وفا ہے لیکن کمز معبود نگینوں سے بھرا ہے لیکن اس لیکن میں سارا ایکسپینس ہے اللہ کے میں اس ایکسپینس سمجھا سکھوں فرماتے کوئی موسیٰ کوئی بھئی مجھے دیکھ حارون وفا ہے لیکن کمز معبود عباس نے فرمایا اس کے خزانے میں کمی نہیں لیکن وقت تو تم نے مجھے جو نہیں پہچانا جو بھی موتی ہے وہ سچا ہے کھرا ہے لیکن مجھے پہچانو کل ایمان ایمام ازلی نے مانگا میں لیکن لیکن مجھے راب سی آمی موسیقی میں اکیلا ہوں جسے رب سے اب آم میں اتر کے پڑھ رہا ہوں تو کچھ محسوس ہو رہا ہے میں اکیلا ہوں جسے رب سے سامین اکرامی میں پھر کہہ رہا ہوں میں بار بار کے ساتھ لڑنے والا ممبر پہ ہاتھ مار مار کے وہ حساب کتاب نہیں یہ بندوے ہاتھوں کی لاج رکھیے گا مجھے بات سمجھانی ہے دعا لینی ہے پھر جانا ہے بیچ مجھ میں سے آواز آگی بتا تو صحیح تو کون ہے جسے ایک علی نے جس نے کچھ نہیں مانگا اس نے تجھے مانگا کیسے کیسے اب بات سرماتے ہیں پوچھا ہے تو سن یہ ظاہراً میرے دنیا میں آنے سے پہلے کے لمحات تھے اب حالت اس نے پوچھا کہ مانگا اللہ کرے میں سمجھ باتیں کم اور شیر پہ شیر میں نشاور کر رہا ہوں کیسے مانگا اب بات سرماتے ہیں کلیجہ برداشت کرے تو سن تُو نے پوچھا ہے نا کیسے مانگا آ میں تجھے بتاؤں الغرز بحر مناجات اٹھے دست خدا میں کراچی میں ہی کھڑا ہوں یا کوئی اور جگہ ہے یہ آپ کھولیے گا سر جی الغرز کراچی ہے نا اللہ کی قسم الغرز ملکے 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 الغرز بحر عباس فرما نے سن مجھے مانگا کیسے گیا فرماتے ہیں میرے بابا علی اپنے گھر کے سہن میں آئے پھر زہرِ آسوان میرے بابا کھڑے ہو گئے اجوہی ملکے الغرز بحر مناجات اٹھے دست خدا اب رک نہیں رہا اب چلتا جا رہو اب چھٹے ملکے پہ فیسرہ کریں گے آپ کو بھی تکلیف میں نہیں ڈالتے کیسے مانگا سن فرماتے ہیں الغرز بحر مناجات اٹھے دست خدا پھر سج گئی بولتے قرآن کے ہوتوں پہ دعا اب بابا سنماتے ہیں رخ تاریخ اخوت پہ چڑھا رنگ وفا اب بابا سنماتے ہیں بیت مولود حرم دیکھ کے قدرت نے کہا بیت مولود حرم اہلِ زبان مجمع زبان کا وزن کرے میں کس پائے کی اُردو استعمال کر رہا ہوں کراچی میں کھڑے ہو کے اب بابا سنماتے ہیں بیت مولود حرم مولود حرم کون میرے مولا علی بیت مولود حرم کیا مادشاہ کا گھر اب باس فرماتے ہیں میرے بابا نے ابھی اپنے ہاتھ بلند کیے تھے تو اوپر سے اللہ کی آزائی کیا بلند ہے مولود حرم دیکھتے ہیں قدرت نے کہا کیا اللہ کی آزائی علی میرا دن بن گیا ہے اب غرور شب تاریخ ذرا ماند بھی ہو بارہ سورج ہے جب اس گھر میں تو ایک چاند بھی ہو بارہ سورج ہے بارہ سورج ہے بارہ سورج ہے بارہ سورج بارہ سورج انکل جی تکلیف کیجئے گا ہاتھ بلند کیجئے گا آپ کی دعائی میں لیں بارہ سورج ہے جب اس گھر میں انکل جی ہاتھ کھولنے اور مانگنا ہے صرف ایک ہاتھ بلند کرنا ہے میں تو ایک ہاتھ مانگ رہا ہوں بھلے غدیر میں میرے نبی نے دونوں بلند کر دی بارہ سورج ہے جب اس گھر میں بارہ سورج ہے جب اس گھر میں اور میں پھر کہہ رہا ہوں پھیلاؤ جھولیا مانگو وہ بندہ کھڑا ہو کے کہے کہ میری کوئے دعا رکھی ہوئی ہے ابھی تک پوری نہیں ہوئی بھاگ کے جانے والا زمانہ ہی نہیں میں ویڈیو کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں پھیلاؤ اپنے اپنے دامن اور مانگنا خلوصی نیت سے نہ پوری ہو تو پھر علیہ باسسکری کو کال کر کے گلہ دینا میں حاضر ہوں اب باس فرماتے ہیں افسوس اس بات کہہ تم نے مجھے نہیں پہچانا کیا کہا شاہِ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں آپ گوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں نور کچھ مہرے منور سے ملے گا کہ نہیں ارے سوچتے ہو کے میرے در سے میرے در سے کیا سن رہا ہے کراچی فرماتے ہیں سوچتے ہو کے میرے در سے چھوڑیے پھلو چھوڑیے ہاتھ اٹھنو سوچتے ہو کے میرے در سے ملے گا کہ نہیں میں اب باس اعلان کروں علیہ شک کے پھندے میں گلا دان دیا چھوڑ گئے کیا میرا بابِ ہوایج کا لکب گھون گا شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے جمع اللہ جمع اللہ میرے مہتے ہیں ایک ایک لفت جہاں یاد آئے بیٹے کے حق میں دعا کرنے ہیں میں تین تین جو بند ہیں وہ چھوڑ کے چل رہا ہوں لیکن اب وہ میں رخ پھیر نہیں سکا مجھے نظریں ایسے دکھیں ہیں مصرے کا وزن کیجئے گا مجھے پیسہ اور بات بھی آپ سے ہے یہ سفید ریشی جو چہرہ ہے اس کی مسکرہت خدا کی قسم میرا توشہ آخرت ہے فرمایا تم نے مجھے نہیں پہچانا میں اب باس اعلان کر رہا ہوں میرے دادا ہے ولی اور میرے بابا ہے امام انکل جو میرے دادا ہے ولی میرے بابا ہے زاکر بات آرام سے کرے تو ہرگز وہ بات کم نہیں ہوتی خدا کی قسم وہ بات بھی بڑی وزن ہی ہوتی ہے جس پہ مکمل زور لگے اور وہ بھی بڑی وزن ہی ہوتی ہے جسے دھیمے لہزیں نکلی ہیں اب مجھے بتاؤ یہ باتیں کہاں کی جائیں اور کیسے ہوں میرے دادا ہے ولی اور میرے بابا ہے امام میرے دو بھائی امام اور بھتیجہ ہے امام چہرے دیکھ رہا ہوں جنہوں نے ابھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا میں چہرے دیکھ رہا ہوں جنہوں نے ابھی یہ فرنٹ والوں میں سے ہاتھ نہیں اٹھایا اگلا مشرے پہ پھر انہیں میں جاج کرتا ہوں میں آپ لوگوں کو مولا دے رہا ہوں آپ مجھے دیکھیں میں چہرے دے میرے دادا ہے ولی اور میرے بابا ہے امام چار پانچ ادھر سے چار پانچ ادھر سے رہ گئے آپ لوگوں کو ساتھ ملا کے مجھے مصرہ مکمل کرنے میرے دادا ہے ولی اپنی جو شان بیان کی جائے تو نسبت اوپر سے دی جاتی ہے بتایا جاتا ہے کہ وہ بڑے کون تھے اب علی کا خون کیا کہہ رہا ہے بلکہ میں جملہ تبدیل کرتا ہوں جو میں نے کہا یہ جو ہم غازی پڑھ رہے ہیں نا یہ تو جناب ام البنین کی آگوش کی گرمی ہے علی کا خون تو دنیا نے دیکھا ہی نہیں راجیم صاحب کرم نے کیا کہا میرے دادا ہے ولی اور میرے بابا ہے امام میرے دو بھائی امام جا گئے گا اور بھتیجہ ہے جس دن سے شعر سن رہے ہیں جناب ابل فضل الاباس کو گواہ ٹھہرائیے گا ان کی شان میں اگر اس سے بڑا مصرہ اس پہرائے سے پہلے سناو تو نہ بولنا ورنہ ہر وہ بندہ میری نظر میں ہو جو پہلی بار سنے اس کے چہرے پہ کم از کم تبسم ضرور دیکھے میرے دادا ہے ولی اور میرے بابا ہے امام میرے دو بھائی امام اور بھتیجہ ہے امام باکرال علم کی صورت میرا پوتا ہے امام میں نے مصرہ پڑھا تھا کراچی والوں میں نے مصرہ پڑھا تھا میں نے مصرہ ہاتھ اٹھانا جو سمجھو فرمایا میرے دو بھائی امام اور بھتیجہ ہے امام باکرال علم کی صورت میرا پوتا ہے امام فرمایا نسل کی نسل گھرانے کا گھرانا ہے امام فرمایا تم نے مجھے نیزو پہسانا میں کون ہوں میں کیا ہوں کبھی ناز نہیں کیا کبھی غرور نہیں کیا خدا کی قسم یہ جو داڑی اتری ہے نا یہ نہیں اتری تھی تو میری مخدومہ نے اتنا طرز فرما دیا تھا کہ میں ڈیزر بھی نہیں کرتا تھا مصرہ بہت بڑا پڑھوں گھر جا کے دعا کرو گی اگر میں سمجھا سکا علی کا بیٹا دعویٰ کیا کر رہا ہے میں نے پہلے کہا ہے کہ علی کی بچوں سے اچھا کلام کوئی کر رہی نہیں سکتا تھا اب اسی دعوے پہ پوری دعویٰ دلیل ہے فرما تے پوتا ہے امام بھتیجہ ہے امام بابا ہے امام نسل کی نسل گھرانے کا گھرانا ہے امام فرمایا تمہیں یقین نہیں آتا میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں لائق اور دعویٰ سنو جو بات حق ہے تو بتائیدِ الٰہی دے گا ہجرِ اسود میرے دعوے کی گواہی ہے اب باس ہمارے ہیں ہجرِ اسود ہجرِ اسود میرے دعوے کی ہجرِ اسود میرے دعوے کی پھر پانچ پن چھوڑ دی اور ایک اور موڑ پہ آ گیا مضمون اس تیلے سے نیچے ہوتے اور جا رہے ہیں خیامِ حسینی نے کس کام کے لیے ایک کام بتا رہا ہوں اجازت لینے لڑنے کی کہا خیمے میں سوچ کے بتاؤ وہ خیمہ کیا ہوگا جس میں حسین تشریف فرمائے اس خیمے کی جانب عباس جا رہے ہیں چھٹا مصرہ چھٹا مصرہ شاورائے زبیل احترام جہاں جہاں میرے آقا کے چہنے والے تشریف فرمائے ہاتھوں کی مچھلیوں کا جہاں تینا رجب تک یہ مصرہ بھول گیا میں نے مولا عباس کے حرم کی بہلیز پہ عباس زبان کو مس ہی نہیں کیا اب وہاں سے اترے یہاں جا رہے ہیں یہ جانا تو سمجھ گئے ایک اور پیرائش یہاں ہے مصرہ ازن فرزند رسول مدنی کی خاطر پھر ازن فرزند رسول مدنی کی خاطر انتقام دلو جان حسنی کی خاطر خنجروں نیزہوں شمشیر زنی کی خاطر خنجروں نیزہوں شمشیر زنی کی خاطر مصرہ ہے سر میدان وغا بودشکنی کی خاطر یہ اتنی ساری چیزوں کی خاطر اب باس جا رہے ہیں خیام حسینی میں مصرہ دوسرے زاویے سے آ گیا سر میدان وغا نہیں آیا وہ بندہ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا بودشکنی کی خاطر ہو کیا رہے آ رکھ میرے سر پہ قرآن مافی مانکے کہہ رہا ہوں میں فاوی مانکے مصرہ میرے قد سے بڑھا گیا سر میدان وغا بودشکنی کی خطر کیا شہ کے خیمے میں شجائے عزلی آتے ہیں آج پھر خانہ کعبہ میں آلی آج پھر بہت زیادہ پڑھ گیا ہوں بڑی مہربانی بڑی مہربانی یہ ہاں سلام اپنے اب جانگا اب جانگا میں ایسے پڑھتا چلے جاؤں گا اور بات نکلتی جائے گی میں مضمون سمیت ہوں سارا مضمون سمیت ہوں ورنہ بہت دوالت ہو جائے گی اس میں آج پھر خانہ کعبہ میں خانہ کعبہ میں چلیں سنیے چھے مصرے اور سنیے اپنے اندر سے کرتوں بھی ختم کروں لیکن اب دائیں بھائیں دیکھوں تو میں رہ نہیں پاتا انیس سے زیادہ سامینے گرامی وجوہات میرے مولا حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کو گلے سے لگا کے بیان فرمائیں کہ غازی میں تو یہ لڑنے کی اجازت اس وجہ سے بھی نہیں دے سکتا یہ بھی ایک وجہ ہے اس میں سے ایک وجہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں پڑھتا آج سے مجھے کیوں نہیں اجازت دے رہے اب میرے مولا حسین نے تمام باتیں کر کے فرمائے غازی ایک وجہ یہ بھی ہے اور ویسے بھی کہاں تم یہ جفاکار کہاں اور ویسے بھی کہاں تم یہ جفاکار کہاں شیر جرار کہاں شام کے فرار کہاں اور ویسے بھی کہاں تم یہ جفاکار کہاں ارے شیر جرار کہاں شام کے فرار شام کے فرار کہاں فتنہ ہو فتنہ گرو اچھا فتنہ ہو فتنہ گرو بزدلو فتنہ ہو فتنہ گرو بزدلو غیار کہاں اور شان خلف حیدر کرر اور شانے بھائیہ مجھے تنہا نہ کیجئے گا بھائیہ مجھے تنہا نہ کیجئے گا خدا کی قسم میں خود ساتھ میں آسمان پہ ہوں فرماتے ہیں اور شانے خلاف حیدر کرر کہاں اب باز فرماتے ہیں مولا یہ تمام باتیں بجا لیکن مجھے بتائیں مجھے کیوں نہیں لڑنے دے رہے بھائی کو گلے سے لگا کے فرماتے ہیں اب باز بجا ہے نا یہ نہیں جس کے کھلونے ہیں اسی کی خاطر تم انہیں چھوڑ دو حصور کی حصی کی حسنین میں پھر آیا تم انہیں چھوڑ دو تم انہیں چھوڑ دو اچھا آپ کراچی والوں یہاں تک کتنی رعایت کر کے میں آئے ہوں یہ میں جانتا ہوں یا میرے مولا جانتا ہوں اگر آپ لوگ با خدا آدھے سے زیادہ مضمون میں نے چھوڑا ہے حسن احمر آدھے سے زیادہ مضمون میں نے چھوڑا ہے میں نے چھوڑ چکا ہے وہ مجھے نہیں چھوڑ رہے مصرے کے بازن کیجئے گا یہ دیکھئے میں آج سے زیادہ مضمون میرے محترم چھوڑ چکا ہوں اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں اب نظم شروع کروں اب اب یہ ایک موڑ آ رہا ہے ٹھیک ہے بادشاہ میں نہیں لڑتا جیسے مجھے حکم دیتے ہیں خیام حسینی سے مجھے مولا کی قسم میں یہ کتنے بند چھوڑتا جارہوں میں بھی نہیں جانتا میرے مولا خیام حسینی سے باہر آ دے رکا اس لئے ہوں کہ آپ لوگ سانس لے لیں کیونکہ اب میں نے آپ لوگ اسے داد لینی نہیں ہے چھیننی نہیں ہے آپ لوگ بھی ذرا سا سانس لینے میں صرف بڑھا رہا ہے یہیں پہ مثال دیتا ہوں مثال یہ دیتا ہوں کہ آپ بڑے ہیں میرے سے آپ مجھے بلاتے ہیں بھی علی کے باس تو میرے موں سے پہلے لفظ کیا نکلے گا جی بہت آلہ بہت آلہ بہت آلہ جی کوئی بھی بڑا کسی چھوٹے کو بلائے تو عدباً وہ اسے جو بھی القاب دے گا پہلا فلبدی موں سے جملہ نکلے گا جی بھئیہ جی آقا جی محترم جی حضور جی قبلہ جی مولوی صاحب جی کاری صاحب جی استاد جی جی زاکر صاحب پہلا لفظ ہوتا ہے یہ تینوں کیمرو مین مجھے ہاتھ دکھائیں گے جو نہیں اٹھاتے میرے مولا آپ کی نوکریاں قبول فرمائیں معصوم یہ مجمع یہ جوان اپنے پاؤں پہ اٹھیں داد تھوڑی بات بڑی کوئی بھی بڑا کسی چھوٹے کو بلائے اہزم نکی صاحب بہلا لفظ مو سے نکلتا ہے جی خیام حسینی سے علمہ والا بادشاہ باہر آیا پھر ہوا کیا آسمان تک جو گئی شیر نیستہ کی پکار ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار آسمان تک جو گئی شیر نیستہ کی پکار ملک الموت نے تھرہ کے کہا جی سرکار آسمان آسمان وقت بجاتا ہے میں سمجھا سکوں آسمان تک جو گئی جوانی نصیب ہو آسمان تک اب خدا کی قسم میرا اپنے آپ پہ قابو نہیں ہے خدا میرے بدل پہ لرزت آرہی ہے مولا گواہ میں مصرہ سمجھا سکوں آسمان تک جو گئی شیر نیستہ کی پکار اب میرے ساتھ چلو ذرا پرواز کرتے ہیں ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار لہجہ غیز میں بولا یہ حسینی جرار ملک الموت سن رہے ہو جو ترائی پہ ہے شورِ اشرار جی بادشاہ سن رہو ملک الموت میرے ایک چھوٹا سا کام کر دے بادشاہ مجھے حکم کریں اب وہ حکم سنگے گا لہجہ غیز میں بولا یہ نہیں پتا اس بندے کو مجلس میں بیٹھنے کا ڈھنگ کیا ہے اس نے مصرہ سمجھنے کا طریقہ ہی نہیں پتا جس نے یہ اسلوب دائے کر دیا جی شرکار مصرہ کچھ ایسا آگیا فرماتے ہیں ملک الموت کام کرنے اس نے کہا بادشاہ حکم کریں فرمایا سن رہے ہو جو شترائی پہ ہے شورِ اشرار جی بادشاہ سن رہوں مصرہ کے فرماتے ہیں ملک الموت دشمنی میں دشمنی دشمنی میں یہ کئی روز سے بل کھاتے ہیں جاؤ دریہ پہ خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں ہم آتے ہیں ہم آتے ہیں جاؤ دریہ پہ خبر کر دو ہم آتے ہیں اب کراچی والو ہوتا کیا ہے جاؤ دریہ پہ خبر کر دو جاؤ دریہ پہ خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا یہ خبر یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا ہر ستم گر کا جگر کانپ اٹھا تھر رہا یہ خبر سن کے عجب خوف کا یہ تین بند مجھے پڑنے ہیں چاہے کوئی راضی ہو چاہے نہ پڑیے پڑیے یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا ہر ستم گر کا جگر کانپ اٹھا تھر رہا بدحواسی میں بینے سادے لئی چھلایا کتنے کافی ہو گئے چھایا تھر رہا بدحواسی میں بینے سادے لئی چھلایا نہر سے بھاگ چلو وہ کہر الہی آیا ہے نہر سے بھاگ چلو بھئیہ میں دکھاؤں گا میرے مولا باس کا نہر پہ جانا با خدا دکھاؤں گا صرف یہاں کے دریچے کھول دینا نہر سے بھاگ چلو اس کی فوج نے کہا ابھی تک تو کہہ رہا تھا نہر نہیں چھوڑنی ہمارے پاس لشکر اتنا گھمن اور اب کہہ رہے ہیں نہر سے بھاگ چلو اب بنتا تو نہیں لیکن ممبر پہ آکے مجھے ایک جوان نے کہا کہ سرائکی میں شہر پڑی گئے گا میں نے اس سے اندازہ لگایا کہ پنجاب کے جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کی بنسبت as compared to کراچی اردو کمزور ہوگی اس لیے میں جملہ آرہا ہے روباہ روباہ کہتے ہیں لومبڑی کو اب مصرہ سمجھنا ہے روباہ فارسی زبان کا لفظ ہے روباہ کہتے ہیں لومبڑی کو بڑے آرام سے پڑھو دیکھتا ہوں کون کتنا لفظ اس نے کہا ابھی تک کہہ رہا تھا نہر نہیں چھوڑنی اب کیوں کہہ رہا ہے نہر سے بھاگ چلو کہہ رہے الہی آیا ابن ازاد نے کہا یار مسئلہ یہ ابھی تک کہہ رہا تھا اب بھاگنا بنتا ہے انہوں نے کہا کیوں اس نے کہا وجہ یہ ہے وہ سامنے دیکھو سر جگر ہاتھ کمر اور گلے جاتے ہیں شیر آتا ہے تو روباہ جلے جاتے ہیں کراچی فیصلہ اب آخری دو بندیں گھڑی پہ تین منٹ ٹائم رکھ لیجئے میں ممپرس ہوں یہ آخری دو بند اور میں جا رہا ہوں سر کمر ہاتھ جگر اور گلے جاتے ہیں شیر آتا ہے تو روباہ روباہ دو بارہ لائنے رہ گئی ہیں معافی پھر پتنی زندگی وفا کرے نہ کرے مجھے پیاسا نہ چھوڑنا یہ میں جھولی پھیلا رہا ہوں میں دو آزار پندرہ سے کراچی آ رہا ہوں میں نے کبھی کراچی میں یہ نہیں کیا میں آج پھیلا رہا ہوں مجھے خالی نہ لوٹانا آخری بارہ لائنے رہ گئی شیر آتا ہے تو روباہ چلے جاتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے حالت کیا ہو گئی کہ بھلا مشرے کا بران کیجئے گا شیر آتا ہے تو روباہ چلے جاتے ہیں پھر ہوا کیا پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو اپنے بس میں نہیں ہرگز یہ لڑائی چھوڑو ترائی چھوڑو لڑا ہاتھ تھنا ترائی توجھو پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو اپنے بس میں نہیں ہرگز یہ لڑائی چھوڑو اب یہ فریاد یہ نوحہ یہ دوہائی چھوڑو ارے وقت ہے بھاگ نکلنے کا کلائی چھوڑو ارے وقت ہے بھاگ ہاتھ اوپر رکھنا ہاتھ نیچے نہیں میں مصر پڑھو ہاتھ بلند وقت ہے بھاگ میں ہاتھ نیچے نہ کرنا وقت ہے بھاگ نکلنے کا کلائی چھوڑا انہوں نے کہا کیوں ابن عزاد نے کہا سامنے غزی ہے یہ بات یاد رکھنا غیز میں آکے جو تلوار چلا دے گا ہے یہ پرندوں کی طرح سر کو اڑا دے غیز میں آکے جو تلوار چلا دے گا ارے یہ پرندوں کی طرح یہ پرندوں کی طرح سر کو آخری چھے لانے زندگی باقی ملاقات باقی میرے فضائے کی نوکری ایک ڈیڑھ منٹ سے زیادہ نہ بچی یہ جھولی پھیلاروں پھر کہہ رہوں مجھے خالی ارے یہ پرندوں کی طرح سر کو اڑا تمام بندہ لیے پاس اسکری نے نکی صاحب چھوڑ دیے دس لاکھ کے سامنے آگئے میرے مولا عباس دس لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی اور ایرال مسکرہ کے فرماتے مصرہ مسکرہ کے فرماتے شمر بزدل سپاہ جور منگا اور منگا شمر بزدل شمر کیا سن رہا ہے کراچی شمر احمد مجھے دیکھنا ہے شمر بزدل شمر بزدل سپاہ جور منگا اور منگا رتیب ہے اور منگا شمر احمد میاں شمر بزدل سپاہ جور منگا اور منگا دیر کش بات کی پھل فور منگا اور منگا اپنے انجام پہ کر غار منگا اور منگا ارے مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا اور منگا مصرہ لمحے کے لئے نیچے بیجنا میں مصرہ پڑھ کے ممبر چھوڑوں مجھ سے لڑنا ہے محصوم میرا بھائی تیرا یہ مجموع پاؤں پہ اچھ کے بولے دا تھوڑی ہے وفا کے پروردگار کی بات بڑی مصائب میرے بات بڑھ پڑھیں گے ممبر چھوڑوں مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا اور منگا شمرنے کا نو لاکھ کا لشکر ہے کیا یہ کم ہے اب بات سماتے مجھے نو لاکھ نہ سنا یہ بات یاد رکھی اشحلے اشحلے زیر کو ہشیار کچڑ ڈالے گا اتنا لشکر میرا رہوار کچڑ گا ایلی کبالا حادر 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 حادر